ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس All In One چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت اچھی نیوز جو کی سبھی پینشنرز کے لیے ہے بیسیکلی جو بھی پینشنرز کی جو ایشوز سے ریلیٹڈ جو بھی نئے نئے رول یا نئے نئے ریفارمز کیے جارہے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ابھی جو لیٹسٹ جو ریفارمز ہوئے ہیں پی پیو سے یا حیسل فری پینشن کہہ سکتے ہیں جو بھی نئے ایمپلیمنٹیشن کے لیے ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو چلیے دوستو ڈسکس کرتے ہیں اس نئے ریفارمز کے بارے میں اور کیا کیا سٹیپس اٹھائے گئے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہا ہے دوستو مین چیز کیا ہے کہ ابھی جو ہے ریفارمز جو کیے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑا جو ریفارم ہے وہ ہے کہ پینشن عدالت جو ہے ایمپلیمنٹ کیے جا رہی ہے ابھی یونین منسٹر نے ایک نئے پینشن عدالت کا اناؤگریشن کیا ہے صرف خبر اتنی نہیں ہے کہ پینشن عدالت کا اناؤگریشن کیوں کیونکہ پینشن عدالت پہلے سے بھی ہیں اور سمیہ سمیہ پر لگتی رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار کوئی اناؤگریشن ہوئی بہت بڑی خبر ہے اب مین مدہ یہ ہے کہ پینشن عدالت جو لگتی ہے وہ پروپرلی جو ہے سرویسز بھی پروائیڈ کرے اور گریوینسز بھی سول ہونے چاہیے اب اس چیز پر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے کہ جو بھی گریوینسز ہیں وہ اسی سمیہ ultimately سول ہو جائے کیونکہ اب جو ہے ڈے بائی ڈے جو ہے نمبر آف سینئر سیڈیزن کہہ سکتے ہیں پینشنرس ان کی جو ہے سنکھیا بڑ رہی ہے اور مین مدہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو پینشن جتنی ایزیلی دی جا سکے جتنے آرام سے دی جا سکے وہ بہتر رہے گا ان کو سویدھائیں دینے کے لیے اور ان چیزوں کو جو ہے یہ جو مین مین فیکٹرز ہے جیسے کی پینشن جب بڑھتی ہے یا کوئی ڈے انکریز ہوتا ہے یا ڈیرنس لیف جو ہوتا ہے وہ ultimately جس کو ضرورت ہے اس کو اسی ٹائم ملنا چاہیے یہ نہیں کہ اس کے لیے بھاگا دوڑی یا بینک جانا بینک سے واپس آنا اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد سے وہ ultimately update ہو وہ نہیں ہے ultimately first چیز کیا ہے کہ پینشن عدالت کا جو ہے inauguration ہو رہا ہے پینشن عدالت کو چیک کیا جارہا ہے کہ وہ properly کام کریں اور simplification of rules and steps جو کی simplification جو بھی ہے جو بھی آپ کا pension لینا ہے یا updated pension update کرنا ہے یا پی پی او سے related کوئی بھی پرابن اس کے سارے steps simplify کیا جا رہا ہے جو ابھی جتنے بھی جو ہے grievances portal ہیں اس پر اور جو تیسری جو main بات وہ ہے وہ پی پی او سے related یہ ہے کہ اب mechanism ایسا بنائے گیا ہے کہ central government employees جو pension payment order ہے جس دن retire ہو رہے ہیں اس دن ہی مل جائے گا ان کو مطلب اس پی پی او کے لیے ان کو زیادہ چکر نہیں لگانے پڑیں گے تو ایک یہ reform ہو گیا کہ جس دن بندہ retire ہوتا اس کو اس دن پی پی او مل جائے گا grievances کو resolve کرنے کے لیے simplified ways کیے جا رہے ہیں جسے کی easily جو کوئی بھی issue آتا ہے pensioners کو تو اس کو زیادہ چکر نہ لگانا پڑے ultimately easily ہو جائے پلس جو portals بنے ہیں جس کے تھوڑ آپ connect اس کے بعد سے اگر ہم بات کریں کہ pension عدالت کی تو pension عدالت کو اور زیادہ صدرڑ کیا جا رہا ہے جس سے کی جس purpose کے لیے بنے ہیں وہ کر سکے یہ دوستو کل کے ہی report ہے جس میں کی جو inauguration ہوا تھا جس میں کی یہ ساری باتیں کی گئی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ provided a hassle free administrative system to resolve the grievances grievances resolve کرنے کے already بہت سارے portal ہیں لیکن اس کو hassle free کرنے کے لیے اب جو ہے government کے طرف سے بھی نردیش ہے دوستو یہ تھا ابھی کا update اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو like کیجئے share کیجئے اور subscribe کرنا نہ بھولیں thank you for watching this video